بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم تین دسمبر دوزار بائیس باروز ہفتہ ہے سونے کی قیمت میں بارہ سو روپیہ پر طولہ پاکستان کے اندر کمی آئی ہے اور کرنسی کا ریٹ ڈالر وہیں دو سو تیس روپے باسٹھ پیسے پہ انٹر بینک ریٹ کھڑا ہوا ہے جبکہ باقی کرنسیاں ویسے ہوا میں اڑ رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ملین ڈالر سکوک باؤنڈ کی شکل میں ورلڈ بینک کو ادا کرنے تھے جو کہ تین دن رہتے تھے اس ڈیٹ کو تو انہوں نے ادا کر دیئے ہیں جس کا یہ میسیج اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بلوم برگ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جمعہ کو ایک ارب ڈالر کے سکوک باؤنڈ کے لیے ادائیگی کی ہے بلوم برگ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے بلک کو فوری طور پر دیوالیا ہونے کے خطرے سے بچا لیا گیا ہے آن لائن نیوز یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایشین انفرسٹیکچئر انویسٹمنٹ بینک کی طرف سے بھی پانچ سو میلین ڈالر مسئول ہوئے تھے جبکہ سعودی عرب نے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجودہ تین ارب ڈالر کے جو ڈیپازٹ ہے ان کی مدد بڑھا کر ایک سال اور کر دیئے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کرنسیوں کے بارے میں کہ اوپن مارکیٹ میں دو سو انتی دو سو اکتیس ڈالر جا رہا ہے پاؤنڈ دو سو ستاسی دو سو انانوے جا رہا ہے یورو دو سو سنتالی دو سو انچاس جا رہا ہے ریال ترے سٹھ اور چونسٹ روپے پاکستان میں خرید و فروکت ہو رہی تھے اب ہم بات کرتے ہیں سونے کے ریٹ پاکستان کے اندر یہ جو چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں مارکیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو سترہ سو اٹھانوے ڈالر پر آنس اور انہوں نے آج ریٹ جو صبح سے کھولا ہے یہ صبح سے وہی ریٹ چار رہا ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو روپے میں پیس دے رہے ہیں ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو روپے میں پیس کی خریداری کر رہے ہیں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو روپے میں روہ دے رہے ہیں اور ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو روپے میں روے کی خریداری کر رہے ہیں روپے کا دس گرام سونا پکستان کے اندر آئے گا دوستو آج کی جو اس ویڈیو میں میں نے سکوک باؤنڈ کے بارے میں اور سعودی عربیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں سے ایک سال کی چھوٹ مل گئی ہے اور سکوک باؤنڈ کی بھی ادائیگی ہو گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حالات پر کنٹرول پا لیں گے اس ساگڈار صاحب ہیں یا ان کی پوری ٹیم ہیں کوشش لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کو اور اس کی بقا کو بچا لیا جائے تو برحال آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں اگر تو یہ ڈالر مزید ہمارا کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ہمیں سونا نیچے آنے میں مدد ملے گی ورنہ سونا یہ یہیں رکے گا یا اوپر جائے گا چلیے پھر نعرہ لگا دیتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد